السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نعیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو کنسیلڈ پائپنگ کے دوران جس کو آپ انڈرگراؤنڈ پائپنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے دوران لازمی کہیں نہ کہیں سے مطلب پائپ وغیرہ پنچ ہو سکتا ہے یا پھر کہیں سے مطلب کریک ہو سکتا ہے یا پھر کہیں سے رگڑ کھا کے لیک ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب ڈک میں سے ہوتا ہوا چھٹے فلور تک جانے کی مطلب ہو رہی ہے بات اس کے اوپر بہرحال فی الحال یہ تقریباً ایک آدھ ایسی کی پائپنگ جو ہے وہ ایک مطلب فلور کو کراس کر چکی ہے اور دو ایسیوں کی پائپنگ جو ہے وہ دو فلور کو کراس کر چکی ہے یعنی کہ پچاس فٹ کے یہ رول ابھی تک لگے ہیں اب کسٹمر کی مطلب کہنا ہے جی کہ میں اب یہاں پر فول سیلنگ کرا دوں گا تو فول سیلنگ ہونے کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں رہے گی اپنی مطلب مسٹیک کو مطلب صدھارنے کی لہٰذا ابھی سے ہی دوستو یہاں پہ پریشر وغیرہ ڈال کر اس کو کنفرم کر لیا جائے بعد میں یہاں سے پھر جب آگے چھت پہ جائے گا پائپ تو بات کی بات دیکھی جائے گی یہاں پہ فلور سیلنگ کرانے سے پہلے پہلے دوستو ہمیں چاہیے کہ اپنے جو پچاس فٹ کی لیندھ ہے اس کو ہم اوکے کر لیں تو یہاں پہ ہم نے سپورٹوں کی اوپر یہ فٹا وغیرہ رکھ لینا ہے اور اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھنا ہے ہر صورت سب سے پہلے سیفٹی کرنی ہے اس کے بعد کام کا آغاز کرنا ہے تو یہاں پہ ہم مطلب باقیدہ طور پہ اپنا بیلڈ وغیرہ سیفٹی بیلڈ وغیرہ کے استعمال کرتے ہوئے یہ گرسہ وغیرہ استعمال کرتے ہوئے مطلب اچھی طرح سے کس کے باندھ لیں گے اور اسی طرح آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہم نے اوپر بھی اس کو اچھے سے باندھ رکھا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کہ کسی بھی حادثے کا کوئی باندھ نہ بچے پیچھے کوئی گنجائش تو ہم دوستو اس کو ابھی یہ اس کی ریپنگ جو اوپر ہوئی ہے یہ کھول لیں گے اور وائر وغیرہ کو یہاں سے کلیر کرواتے ہوئے یعنی یہ کوپر کی ٹیوب سے الادہ کر لیں گے اور اس کے بعد وہ ٹیوبز کو انسلیشن وغیرہ ہلکی ہلکی ہے یعنی یہاں سے اتار لیں گے اور پائپوں کو اپنے سامنے کر لیں گے اب کرنا یہ دوستو کہ جو ون ٹو والا پائپ ہے ایک کوارٹر کا ہے ایک ون ٹو کا پائپ ہے تو ون ٹو کے پائپ کو تقریباً پانچ سے چھ انچ چھوٹا کر لیں گے کوارٹر والے سے ٹھیک ہے جی جیسے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آدھے کا جو پائپ ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیا اب ون فور والے کو ہم ٹن کر کے اس کے اندر انسلٹ کر لیں گے اس کی وجہ کیا کہ دوستو کہ ہم اس پائپنگ کو الگ الگ پریشر نہیں ڈالیں گے کہ ایک مطلب ہم ون ٹو کو الگ ڈالیں اور کوارٹر والے کو الگ بلکہ یہی پروسیجر کر لیں گے اور ہمارا دونوں پائپنگ کو ایک ساتھ پریشر ڈال جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک یو بنا کے اس کے اندر ایک انچ اس کے اندر انسلٹ کر دیا ہے اب ہم جو بیچ میں بچنے والا سپیس ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اچھا خاصا اندر ہول ابھی بکایا ہے تو ہم اس کو مطلب پنچ کر دیں گے دبا دیں گے اس کو تاکہ ابھی جو ہم اوپر بریزنگ کریں گے تو کوپر کا راڈ پگل کے اندر نہ چلا جائے ٹھیک ہو گیا تو دوستو یہ ایک مطلب پروفیشنل طریقے سے اس کی ہم ٹیسٹنگ کرنا آپ کو سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جس میں آپ اپنی انڈر گراؤنڈ پائپنگ یعنی کنسیل پائپنگ کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہیں سے وہ لیگ تو نہیں ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اب اس طریقے سے دوستو ہم اوپر بریزنگ کر لیں گے اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ مطلب پائپنگ دوران نے مطلب انسٹال یعنی کہ جب آپ نے پائپنگ ڈالی تو تب ہی آپ کو یعنی کہ اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا تو کام اچھے طریقے سے ہی ہوا ہے دوستو لیکن غلطی ہوئی جاتی انسان سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مطلب ٹانکہ لگ چکا ہے تو بات ہو رہی تھی کہ کنفرم کر لینا چاہیے ٹھیک ہے نا انسان کے کام میں غلطی ہوئی جاتی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مطلب اوپر سے یہ کورڈ کر دیا تاکہ یہاں پہ اب بارش کا پانی نہ جائے اور اسی طرح جو پائپ اوپن ہو گیا تھا اس کے اوپر بھی ہم نے انسلیشن کر دیا تاکہ وہاں پہ کاربن نہ چڑھے میرا جی وہاں کا کام ختم ہو گیا اس کو ہم نے یوں بنا کے مطلب ویلڈ کر دیا پس میں اب آجیں نیچے روم کے اندر اصل کام کا آگاز اب یہاں سے ہوگا یہ آپ کے پاس چھوٹا پائپ ہے جی کورٹر کا اور اوپر والا پائپ آپ کا آدھے کا ہے آپ چاہیں تو مطلب ادھر لگا لینا چارجنگ وال اور نیچے والے کو پنچ کر دیں اور مطلب ڈیٹ کر دیں اور نیچے والے کے اوپر لگائیں گے اگر آپ وال تو اوپر والے کو ڈیٹ کرنا پڑے گا اگر یہاں پہ لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سیم سے میں تو سویجنگ کرنی پڑے گی تو یہاں پہ ضروراتی نہیں یہ سویجنگ کی اس کے اندر دوستو میں انسرٹ کر دوں اس کو اور یہاں پہ بھی سیم پروسیجر کروں گا اور چھوٹے والے پائپ کو میں ڈیٹ کر دوں گا تو آئیے میں بھی آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں کہ کرنا کیا ہے یہ تقریباً ایک سے ڈیٹ انچ میں اس کے اندر انسرٹ کر دوں گا اپنے چارجنگ وال کو اور جو بیچ میں اسپیس بچے گا اس کو میں پلاس کی مدد سے یعنی پلائر کا استعمال کر دے وے ڈیٹ کر دوں گا سیم وہی پروسیجر جو اوپر ہوا تھا تو اب یہاں پہ میں اوپر کوپر راڈ کا استعمال کر دے وے بریزنگ کر دوں گا اور یہ نیچے ہلکا سا اس کو میں پنچ کر دوں گا اور اس کے اندر بھی مال بھر دوں گا تاکہ یہاں سے پریشر اس میں ہولڈ ہو سکے تو جلدی سے اس کے اوپر بریزنگ کر دیتے ہیں دوستو یہ بہت زیادہ انفورمیٹیو ویڈیو ہے اس کی انسان کو قدر ساواتی ہے جب اس کا پالا پڑتا ہے ایسے کام سے جب ایسا کسٹمر آپ کو مطلب تکرتا ہے جو آپ کو بلکل ہنڈر پرچنٹ کام مانتا ہے داری بات اگل اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو کام بھی اچھا چاہیے تو اب دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر ہم نے چارجنگ وال لگا دیا ہے نیچے والے کو ہم نے ڈیڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کے اندر اپنا جو اس کی پن ہوتی ہے جس کو پچھ کرنے سے مطلب گیس اندر ڈالی بھی جا سکتی ہے پچھ کرنے سے نکالی بھی جا سکتی ہے وہ ہم لگا دیں گے اندر اور اب کیا کریں گے دوستو ہم اس کے اندر پریشر ڈال دیں گے ہائی پریشر منیفول گیج کے استعمال کرتے ہوئے ہم اس میں تین سے ساڑھے تین سو پی ایسی کا پریشر بھار دیں گے کل ملا کے یہ سو فٹ لنز بن جائے گی مطلب پچاس فٹ جو ہے ون ٹو کی پچاس فٹ کوارٹ رکی کل ملا کے سو فٹ لنز بن رہی ہے آپ چاہیں تو اس میں نائٹروجن مطلب ڈال دیں پریشر آپ چاہیں تو اپنی نورمل گیس جو ہے ریفریجنٹ آر ٹونٹی ٹو یا فور ون دیرو وہ ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو وہ ویکیوم پم کا استعمال کرتے ہوئے بھی اس میں پریشر بھار سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے کام چل جاتا ہے کوئی ایشو بھی نہیں آتا آپ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پریشر ڈال دیا اب ہم یہاں سے سائیڈ لائن جو ہے وہ ریموف کر دیں گے اور پریشر کو اول کرنے کا اس طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ گیج کو لگا رہنے دیں لیکن اگر یہ ایک ایسی آپ کا ہے تو پھر تو وہاں پہ یہ چل جائے گا لیکن آپ کے وہاں پہ اسی آٹھ دس ہیں تو پھر تو آپ کو دس گیجیں لگانے کی ضرورت پڑے گی تو لہٰذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائن گیج کو ہٹا لیں اور اس کے اوپر یہ ڈیڈ کیپ لگا کے ایک سے دو دن کے لیے اس کو چھوڑ دیں مطلب اچھی طرح ٹائٹ کر دیں ڈیڈ کیپ تاکہ یہاں سے پریشر لیگ ہونے کا کوئی چانس نہ رہے یہ سیم وہی پروسیجر ہے جیسے آپ کا نیا اسپلٹ ایسی جب آپ خریدتے ہیں تو اس کے انڈور یونٹ کے اندر مطلب گیس کا پریشر ہوتا ہے وہی والا فالو ہم کر رہے ہیں تو اب آپ اپنا سامان سائیڈ پہ کر دیں چاہیں تو اپنی ورشوپ پہ لے جائیں ایک دن کے بعد آکے دو دن کے بعد آکے اب آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں یہ والا فارمولا آپ کو جہاں پہ آپ کے آٹھ دس پھنہ یا بیس پچاس ایسی لگ رہے ہیں وہاں کے لئے بیس ٹیپ پچاس گیجیں تو آپ لٹکانے سے رہے اب آپ کیا کریں گے کہ اپنی ڈیڈ کیپ کھول کے ایک آدھ دن کے بعد یہاں سے پریشر کو پش کر کے دیکھ لیں گے پریشر دوستو نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیوب کے اندر کئی لیکی جنہی ہیں اگر لیکی جو ہوتی تو اس کے اندر سے پریشر نکل چکا ہوتا کیونکہ ہم نے اس کو تقریبا مطلب چوبیس سے اٹھالیت گھنٹے کے لئے پریشر چھوڑا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ اپنے مطلب انڈر گراؤنڈ پائپنگ کی کنسیلڈ پائپنگ کی لیکیج کو بہ آسانی کنفرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اپنے کام کو بالکل زیرو پرسنٹ کمپلین بنا سکتے ہیں اب دوستو ہم اس کو ٹیوب کٹر کا استعمال کرتے ہوئے اپنا چارجنگ والد وطار لیں گے ظاہری بات ہے یہ تو ہمیں اور ایک کام کا ہے یہ ہم نے اپنے پاس سے لگایا اور اس کے اوپر ہم اسی کی جو کیپ ہے واپس اوپر لگا دیں گے جو ہم نے نئے کولنگ کو ایسے اتا رہی تھی ٹھیک ہے اب دوستو یہ اس کے اندر موسچر وغیرہ نہیں جائے گا اور نیچے والا پائپ تو آلریڈی ڈیڈ ہے اس کو ضرورت نہیں لگانے کی اب اس کو ذرا ہم سمیٹھتے وے کلوز کر دیں گے واپس اور اب ہم جو ہے دوستو جب چاہے کسٹمر ہم سے کام اپنا کرائے باقی کا جب اس نے مطلب انڈور اور آوڈور وغیرہ سٹال کرنا نے چاہے کسی اور ٹیکنیشن تھے یہ ہوگیا آپ کا پروفیشنل کام ہوگی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہوگی اس کو لائک کیجئے گا اپنے باقی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی میاری ویڈیوز بروقت حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ